اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے بلکل ٹھیک تھا کہوں گے نومبر کا مہینہ سٹارٹ ہو چکا ہے اور یہ ٹائم ہے ایسا کہ جس میں نہ بہت زیادہ سردیاں ہیں اور نہ ہی گرمیاں اور ایسے میں آپ اپنے سنیک پلانٹ کو لیف کر کر کے اس سے مزید چھوٹے نئے پلانٹ بھی حاصل کر سکتے ہیں تو ہے نا مجھے کے بات آپ بھی دیکھیں یہ سارے میرے جو لیف میں لگایا تھے اس کے سائٹ سے اس کے بیبیز نکلے میں ہیں تھوڑا سا لمبا پروسیجر ہوتا ہے لیکن مزہ بہت آتا ہے جب آپ پلانٹس لیف کو کر کر کے لگاتے ہیں اور پھر ویٹ کرتے ہیں کہ اس میں سے سائٹ سے اس کے بیبیز نکلیں مجھے کرنا کیا ہوتا ہے بیسے تو میں نے اس پر کئی ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں لیکن میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ لوگوں کو بتاؤں اس لیکن میں بھی لگاتی جاتی ہوں اور اچھا لگتا ہے آپ نئے سے نئے پلانٹ گرو کرتے ہیں اور پھر آپ اس کو لگا کے دوسروں کو گپ بھی اپنے نیبرز وغیرہ کو یا اپنے فرینڈز کو کرتے ہیں میں نے لیا لیف یعنی اس طرح سے میں لیفز دیا دے وہ آئیتا کہ میرے گھر میں جو بلی ہے وہ ایک میرا جو سینسی ویڈیا کا پلانٹ ہوتا ہے پھول کی طرح ہوتا ہے نا وہ پورا گنایا اور خراب کرتی ہے تو اس کے بہت ساری لیفز ٹوٹ گئے میں نے وہ ساری لیفز الگ الگ پوٹ میں لگا دیئے کچھ پلاسٹک کے کنٹینر میں لگا دیا ایسے کھڑے کر دیئے آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک پورا لیف ہے اور بڑا اچھا لگا جب ون منت یا ڈیڑھ مہینے بعد اس میں سے یہ پلانٹ نکلیں اور دیکھیں یہ تو کافی بڑے ہو گئے ہیں کافی دن ہو گئے ان کو لگائے ہوئے تقریبا ان کو لگائے ہوئے تین مہینے ہو چکے ہیں اور اب دیکھیں اس کے لیفز کتنے بڑے بڑے ہو گئے یہ تھوڑا سا گندہ ہو گئے اس میں آپ کو لگ رہا ہے اور یہ دیکھیں نگل آئے ہیں اس کے ساتھ دو بڑا مزہ آتا ہے اچھا کرنا کیا ہوتا ہے میں سے تو اس پر ویڈیوز موجود ہیں لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے لیا 50% سین اور 50% میرے گارڈن کے سوائل کچھ لیفز نے کٹ کر کے لگائے ہاف ہاف اور کچھ لیفز پورے پورے لگا دیئے یہ پورا لیفز لگائیا ہے دیکھیں اس کے سائٹ سے دو بی بیز نکلے ہیں اور جو ہاف ہاف لگائے تھے وہ کچھ سائٹ سے تھے وہ خراب ہو گئے اور کچھ دیکھیں اس پر سے ایک دو میں پلانٹ بھی نکل آئے ہیں لگانے کے بعد میں نے شیڈی ایریا میں رکھ دیا اور پانی بہت چککے ڈالنا ہوتا ہے پانی سے ڈالنا ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کا پلانٹ جا کے چیک کریں کہ کہیں بہت زیادہ ابھی تک گیلا ہے تو آپ پانی نہیں ڈالیں گے ہلکا سا ڈرائی سائٹس کو جانی دیئے تھوڑا سا ڈرائی ہو جائے نا سوائٹ میں سے کیکٹس میں ہم کرتے ہیں ڈرائی ہو جائے نا پھر آپ ڈال کے تھوڑا سا پانی اس پیسے ڈال دیجئے بھر بھر کے پانی نہیں ڈالنا بس اتنا کہ یہ پلانٹ ہلکی سی مٹی سوڑی سی موائز ہو جائے بس آپ نے یہی کرنا ہے جب تک کہ آپ کا پلانٹ میں سے سائٹس سے بیبیز نہ نکل آئے اس لیل میں سے اور بہت اچھا لگتا ہے ایک سے ڈرائی مہینے بعد جب اس میں سائٹس میں چھوٹے چھوٹے بیبیز نکلنے چھوٹے ہیں اچھا جب لگاتے تو آپ دیکھیں یہ میں نے آپ دیکھ رہی ہے میری لگے میں سارے اسی طرح یہ دیکھیں میں نے ڈسپوزیبل گلاس میں لگایا تھا آپ کے پاس کچھ نہیں ہے آپ ڈسپوزیبل گلاس لے لیجئے ابھی تب کو یہ خراب لگ رہا ہے اس لیے کہ اس کو لگائے بھی تقریباً تین مہینہ ہو چکے ہیں تین سے چار مہینے ہو چکے تب ہیتنا بڑا پلانٹ ہو چکا ہے دیکھیا تو ہوا یہ کہ میں نے اس کو لگایا اس کے خراب نہیں تھا اس کو لگا کے میں نے رکھ دیا شیڈی ایڈیا میں جہاں پر نورمل انڈیکس لائٹ آتی ہے وہاں پر رکھا تھا اور یہ پر بیبیز نکل آیا تو وہی لیو میں نے کرکے یہاں پر لگا دیا اور اب دیکھیں یہ بھی بلکل صحیح ہے اس کا مطلب ہے یہاں بھی چاہے لیو جو ہے لگ جائے اچھا ہوتا کیا ہے کہ یہ یلو یلو سائیڈ میں یہ لگاتے ہیں تو مجھے گرینی پلانٹ نکلتا ہے اس کا تو مجھے سمجھ نہیں آتا کیوں کہ یہ یلو والا لگائیں گے آپ کو گرین ملے گا یہ بھی کوئی مہنجی کی ہے خیر یہ ہوا اور یہ دیکھیں یہاں سے دو میرے پلانٹ تھے یہاں سے ایک لیو جو ہے میں نے اور یہاں لگا دیا ہے یہ دیکھیں یہ ابھی بھی لگا ہے اور سٹینڈنگ پوزیشن میں یہ لگا رہے گا اور دیکھیں کتنا ہلکا ہلکا میں موائس رکھتی ہوں دیکھ رہے آپ اس طرح یہ موائس رہتا ہے اور پھر کچھ عرصے بعد پانی اس میں سے خوش ہوتا ہے میں چھوڑ دیتی ہوں فورا نہیں ڈالتی ہوں اور کچھ دنوں میں آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس اتنے سارے مہینوں میں کچھ عرصے بعد آپ کے پاس بہت سارے پلانٹ اس طرح تیار ہو جائیں گے آپ ضرور ٹرائے کیجئے بہت اچھا وقت ہے اور بھی بہت سارے پلانٹس ہیں جو لیو کے ذریعے آپ گروہ کر سکتے ہیں ٹرائے کیجئے ٹرائے کرنے سے آپ کو بہت کچھ انتازہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ آپ لوگ اسے ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو میں کسی ٹپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ